اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم گردن کے موروں کی تکلیف یعنی سروائیکل سپونڈر لیٹس کے بارے میں بات کریں گے ہماری ریڈ کے ایڈی ہماری سر سے شروع ہوتی ہے اور کمور کے نیچلے حصے تک جاتی ہے اور سر سے لے کر یہ جو گردن کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں تقریباً ریڈ کے ایڈی کے ساتھ مورے ہوتے ہیں اور یہ والا جو پورشن ہے اس کو سروائیکل پورشن کہتے ہیں اور جو ریڈ کے ایڈی کے موروں کے درمیان جو کچھاو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سروائیکل سپونڈر لیٹس یہ کیوں ہوتا ہے جب ہم اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے ہیں یعنی موبائل دیکھ رہے ہیں زیادہ وقت جھوک کر یا کمپیٹر پر کام کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہیں یا کسی میز یا کسی اور ایسی غلط پوزیشن پر کندھا رکھ کے یا سر رکھ کے سو گئے ہیں یا جیس طرح پر تقیہ ہمارا اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سروائیکل پر ان سٹارٹ ہوتی ہے گردن کی تکلیف موروں اور پٹھوں کے درمیان تکلیف ہوتی ہے جو کہ انتہائی تکلیف دے ہیں اس کو سروائیکل سپونڈلائٹس کہتے ہیں بیسے اگر آپ کسی فیجیطرپس کے پاس جائیں گے یا کسی ارتوپیڈک سپیشلس کے پاس جائیں گے تو وہ مختلف قسم کی میڈیسن آپ پر لکھ کر دیں گے اور یہ عدویات اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو میدے کے لیے ہائی بلڈ پیشر کے لیے انتہائی خطرناک ہیں تو آپ مختلف قسم کی ایکسٹرسائز بھی ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں جس کی مدد سے بات ثانی آپ اس مرض پر کب اپا سکتے ہیں سب سے پہلی جو ایکسٹرسائز یہ ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ آپ گردن کے سر کے اس طرف رکھیں اس کو اپنی رائٹ سائٹ پر پریس کریں فور تھرٹی سیکنڈ پھر آپ اس کو ریلیس کر دیں اور اپنا بائیں ہاتھ اپنا سر کے دائیں طرف رکھ کر پھر اس کو اپنے بائیں طرف پریس کریں اپنی باڈی کے پوزیشن کو ایک جسا رکھیں اس کو تبدیل مت کریں اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے پریس کریں پھر اس کو ریلیس کر دیں پھر اسی طرح سے اپنا دائیں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ یہ تین مرتبہ رپیٹ کریں اس کے بعد آپ اپنی گردن کو دائیں طرف جھکائیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کے بعد نارمول پوزیشن پر آ جائیں پھر اپنی گردن کو بائیں طرف کندھ کے طرف جھکائیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے پھر اس کو نارمول پوزیشن کر لیں پھر اس طرح سے دائیں اور بائیں یہ تین مرتبہ اس کو رپیٹ کریں اس کے بعد آپ اپنا دائیں کندھا اوپر اٹھائیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے اب اس کو ریلیس کر دیں اور آپ بائیں کندھا اوپر اٹھائیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ اس کو ریلیس کر دیں اس طرح سے یہ دائیں اور بائیں اس کو بھی تین مرتبہ رپیٹ کریں تھرٹی سیکنڈ اب آپ دونوں کندھے ایک ساتھ اٹھائیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے اب اس کو ریلیس کر دیں اس طرح سے آپ اس کو تین مرتبہ رپیٹ کریں فور تھرٹی سیکنڈ اب اس کو بڑھا ہوئے سکتے ہیں تھرٹی سے فورٹی فائیو سیکنڈ تک یا سکسی سیکنڈ سے بھی جاتے سکتے ہیں اپنے اسٹامرہ کے ساتھ سے لیکن ابتدا میں آغاز میں آپ تھرٹی سیکنڈ رکھیں اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ اپنی پشانی پر رکھیں اور پیچھے کی طرف اس کو پریس کریں فور تھرٹی سیکنڈ اب اس کو ریلیس کر دیں اب یہ تین مرتبہ ایکسرسائز جو ہے اس کو رپیٹ کریں آپ ان ایکسرسائز پر عمل کر کے اس تقلیف سے بہت سانی بہت سکتے ہیں کوشش کریں عدویات کا کم سے کم استعمال کریں جو آپ کے میدے کے لیے اور آپ کے بلڈ پیشے کے لیے انتہائی خطرناک ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ کو بہت شکریہ اللہ نے کے بعد اللہ